موسیقی 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 ہمارے پاس zip function python میں zip پھر round breaker سے start ہوتا ہے ہم ایک variable میں اس کو save کریں گے اسے میں variable کا نام لیتا ہوں variable one is equal to zip names word department تو اب اگر ہم اسے print کریں تو یہ zip میں convert ہو چکا ہے وہ ہمیں zip class کا ایک object دے گا print کر کے check کر لیتے ہیں run کر لیتے ہیں ہمارے پاس اب یہ zip کا object یہ دے رہا ہوگا first time یہ run ہوتے ہوئے تھوڑا سا time لیتا ہے تو اس نے مجھے zip کا ایک object دے دیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے اس zip کو کس میں convert کرنا ہے میں نے اپنے respectively میں نے اپنے respectively class میں convert کرنا ہے اگر مجھے data dictionary میں چاہیے list میں چاہیے tuple میں چاہیے set میں چاہیے تو میں اسے پہلے سے ہی cast کرلوں گا لیت سے اب یہ یہاں پہ list میں data چاہیے تو میں اس کو list میں دیکھ لوں گا run کر کے check کر لیتے ہیں میرے پاس list میں data آ گیا ہے اب میں اگر اس data کو dictionary میں دیکھنا چاہوں تو مجھے وہ dictionary میں یہ data دے دے گا اب اگر میں اس data کو set میں دیکھنا چاہوں تو وہ مجھے set میں ملے گا next اگر اس data کو میں tuple میں دیکھنا چاہوں تو کیا وہ مجھے allow کرے گا let's say check کر لیتے ہیں جی tuple میں بھی مجھے data دے دیتا ہے tuple اور set میں ہم اس کو لے سکتے ہیں لیکن set میں ہمارے پاس اگر repeated value ہوں تو وہ ہمیں وہ repeated value کو ہٹا دیتا ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں kameran same repeated value اور اس کا department بھی cac رکھ لیتا ہوں اور run کر کے check کر لیتا ہوں tuple کے وجہ یہاں پہ میں set کر لیتا ہوں تو وہ مجھے repeated value وہاں سے اٹھا دے گا دیکھا دوستو kameran ہمارے پاس اوپر wallet tuple میں دو دفعہ ہے لیکن یہاں پہ اس نے ایک ہی دفعہ کیونکہ وہ ہم zip کر رہے ہیں اس کو sets میں next ہم اس کی values کو loop through بھی کر سکتے ہیں لکھ لیتے ہیں for i,j in war1 print i,j run کر کے check کر لیتے ہیں تو اس نے مجھے values دے دی ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو zip function کے بارے میں کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی comment section میں ہمیں بتا دیجئے گا ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کیجئے گا till then next video thank you bye bye take care